ارمان رحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رائے ساکب ڈجیٹل میڈیا امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے بیفور ایٹ کے میں سراج الحقصہ ملی میٹنگ کی ڈیٹیل پہ آؤں میں اس سے تھوڑا سا پہلے آپ کو بتا دوں کہ ڈیجٹل جنرلسٹ کلب ایک ہم نے بنایا ہے لوہار کے جنرلسٹ ہیں اس میں انشاءاللہ باقی پاکستان کے جو جنرلسٹ ہیں ڈیجٹل میڈیا کے ان کو بھی شامل کیا جائے گا اس کا پرپس کیا تھا کہ ریسیٹ جو پولٹیکل کائسز ہیں اس کے اندر ڈیجٹل میڈیا کے سپیشلی لوگ جو ہیں ان کے اوپر تھوڑا زیادہ ہی سخت وقت تھا گرفتاریاں ہو رہی ہیں اٹھایا جا رہا ہے ایف ای اے رگڑے دیے جا رہے ہیں کالز کی جا رہی ہیں سو ہم سم نے پلان کیا کہ کم از کم یار ہم ہم آواز ہو کر ایک دوسرے کے لیے آواز تو اٹھا سکیں گے جا بلیس ہو رہے ہیں لوگ جو ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کر سکیں گے کہ اگر کوئی جا بلیس ہو جاتا ہے تو جن کا سیٹ اپ تھوڑا بڑا ہے ان کے آفیسز میں ہم ایک دوسرے کے دوستوں کو بھائیوں کو اکوموڈیٹ کر سکیں گے ڈیجٹل میڈیا کے لوگوں کی فلاہ کے لیے کام کر سکیں گے کس انفرچنیٹلی ڈیجٹل میڈیا کو ابھی تک پریس کلب اون نہیں کر رہے تھے نیشنل پریس کلب لہار پریس کلب ایس سچ کوئی اون نہیں کر رہے تھے باقی تو ہم نے سوچا چلیں آپ اون نہ کریں لیکن ہم آپ کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے اگر آپ پر کوئی پرابلم آئے گا تو ہم نے اپنا کلب سٹارٹ کیا انشاءاللہ انشاءاللہ we'll take it to the national level in coming months اب اسی کلب کی کل پہلی میٹنگ تھی اوفیشل جی سراج الحق صاحب سے جواہتہ اسلامی کے امیر جو ہیں بڑی انٹرسٹنگ میٹنگ رہی لمبی چھوڑی میٹنگ رہی ہم نے افطار بھی کٹھے کیا اس کے اندر جو کہانیاں سے راج صاحب نے ہمیں بتائی ہیں یہ جو خبریں بتائی ہیں اور جو ماضی میں ہوتا رہا وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ اسیمبلیز اور الیکشن کا ڈیلے ہونا کہ اس کے اوپر جماعت اسلامی کی take کے ہے to my wonder تھوڑی سی take different تھی لیکن club کی میٹنگ تھی زیادہ لوگ تھے ہم پندرہ بیس لوگ ہمارے جو کمیممبرز ہیں جو عودے داران ہے club کے وہ تھے تو cross question بہت زیادہ نہیں ہو سکتے تھے کہ ہر بندے کو question کرنے کا time دینا تھا تو اس کے اوپر سے راج صاحب نے کہا جی کہ ہمارا تو ایک ہی take ہے اس کے اوپر کہ بھائی ساری اسیمبلیز سے استیفہ دے کے جنرل الیکشن میں جائے جائے کے پی اور پنجاب میں کے لئے میں الیکشن کو کوئی فائدہ نہیں ساری اسیمبلیز کے اندر الیکشن میں جائے جائے دو کے میرے نزدیک کو چھوڑا سا غیر جمہوری روئی ہے ہمارے ساتھ انڈیا ہے سارا سارا الیکشن چلتے رہتے ہیں ایک سٹیٹ میں آج الیکشن ہے کل دوسری سٹیٹ میں ہے پھر نیشنل الیکشن چلتے رہتے ہیں لیکن جماعت اسلامی کی take یہ ہے کہ آپ ساری اسیمبلیز سے استیفہ دیجئے اور پھر الیکشن میں جائے گئے آگے جی انہوں نے کہا ایک اور کوئیسٹن تھا اس کے جواب انہوں نے کہا کپ اور پنجاب کے جو وزراء تھے ہمیں کانٹیک کرتے تھے جماعت اسلامی کو کہ عمران خان سب کو سمجھائیں کہ ابھی اسیمبلیز نہ ڈیزولپ کریں استیفہ نہ دیں استیفہ دیں گے تو بہت ساری پرابلم ہوں گے ہم اگلے الیکشن میں جائیں گے تو لوگ کہیں گے ہم نے تو تمہیں پہلے ووٹ دے کے اسیمبلیز میں بھیجا تھا تم اس سے استیفہ دے کے واپس آگئے ہو اب ہمارے پاس دوبارہ ووٹ کیوں لینے آئے ہو سو اس طرح کی ریزرویشنز تھی بہت سارے لوگوں کی اور پرفارمنس بیسٹ ریزرویشنز بھی تھی لوگوں کی کے پی کے اور پنجاب کے جو منسٹرز تھے وہ جماعت اسلامی کے لوگوں سے کانٹیک کرتے تھے سراج صاحب سے کانٹیک کرتے تھے کہ آپ عمران خان صاحب کو سمجھائیے آرمی چیف کی بات کرتے ہیں انہوں نے کہا جی کہ اس میں زیادہ گفتگو کے اندر انہوں نے اپنی گفتگو لوگوں کے ساتھ ہمیں کوٹ کی ہے کہ میری فلان سے بات ہوئی تو یہ میری فلان سے بات ہوئی تو یہ کہ آرمی چیف نئے کے اوپر بات ہوئی کہ باجہ صاحب کے بعد نئے آرمی چیف چیزیں ٹھیک ڈریکشن میں جاری ہیں پولٹیکل کیاوس تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ یہ اتضاز احسن صاحب سے میری ایک دفعہ بات ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ آرمی چیف اور چیف جسٹس جو ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں بلکہ چیف جسٹس کے بارے میں آرمی چیف کے بارے میں نہیں سواری یہ چیف جسٹس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی میری بات ہوئی تھی اتضاز احسن سے ایک دفعہ تو انہوں نے کہا یہ بلکل اسی طرح ہے کہ جس طرح کسی علاقے کا کوئی تھانے دار یا پٹواری ایک دفعہ اچھا آجاتا ہے تو کبھی برا آجاتا ہے کبھی برا آجاتا ہے تو پھر اچھا آجاتا ہے بلکل اسی طرح چیف جسٹس اور آرمی چیف اور یہ تمام معاملات بھی جو ہے اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں آگے چلیے تو ابھی انہوں نے ریسنٹلی کئی شادی کے اوپر فواد چودری صاحب کا ذکر کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جی میری فواد چودری سے ملاقات ہوئی ایک شادی میں تو میں نے ان سے کہا کہ یار عمران خان آٹھ سیٹوں کے اوپر الیکشن لڑ رہا ہے یہ کیا مزاق کر رہے ہو تم لوگ جمہوریت کے ساتھ تو کہتے ہیں مجھے فواد چودری صاحب نے جواب دیا آگے سے کہ عمران خان انجوائے کر رہا ہے وہ پاپولیریٹی جو اپنی ہے وہ انجوائے کر رہا ہے سو اس طرح کی گفتگو ہوئی انہوں نے زیادہ گفتگو ہم سے وہی کوٹ کی ہے جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ کی ہے اس کے اوپر بڑا ایک صدہ سٹریٹ سا قویسچن بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ یار لوگ آپ کو ووٹ کیوں نہیں دیتے ہیں کہ اگر آپ اتنے ہی سمپل اور اتنے ہی اچھے اور اتنا اچھا منشور ہے آپ لوگوں کا تو آپ کو ووٹ کیوں نہیں دیتے ہیں تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ابھی ہم نے جماعت اسلامی انہوں نے تمام جو ادارے ہیں جماعت اسلامی کے انہوں نے فنڈ ریزر رکھے تھے پورے ملک کے اندر ایک ارب روپیان کو ایک دن میں کراچی سے اکٹھا ہوئے انتیس کروہ انتالیس کروڑ روپیان کو اسلامی بات سے اکٹھا ہوئے چھتیس کروڑ روپیان کو سرگودہ سے اکٹھا ہوئے چھاسی گھروں نے ڈی جی خان میں ہینڈ آور کی ہیں الخدمت فانڈیشن نے ریسنٹلی سلاب زدگان کے اور اس میں ان کے بقول آدھے پیسے فورٹی تھری گھروں کے پیسے پی ٹی اے کے لوگوں نے دیئے تھے اور آدھے گھروں کے پیسے پی ایم ایل این کے لوگوں نے دیئے تھے اس شرط پر دیئے تھے کہ آپ ہمارا نام نہیں بتائیں گے تو اسی طرح کا ہے کہانی گیارہ کروڑ روپیان کو پشاور سے اکٹھا ہوا تھا اس کے اوپر سوال یہ تھا کہ پھر آپ کو لوگ ووٹ کیوں نہیں دیتے تو انہوں نے کہا یار پیسہ جو ہے اس کی قدر ہے لوگوں کو اس لیے وہ جماعت اسلامی کو دیتے ہیں کہ ہمارا پیسہ غلط جگہ پر استعمال نہ ہو ووٹ کی قدر نہیں ہے اس لیے وہ لوگ جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دیتے کو کہتے ہیں چوروں ڈاکوں کو دے دوں یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری گفتگو سراج الحق صاحب کیے this is not what I'm saying that is what he told us cross question اس لیے بہت زیادہ نہیں ہو سکے کیونکہ وہاں پر لوگ بہت زیادہ تھے ہمیں ہر بندے کو دینا تھا وہ جو تھا ہر بندے کو question کا موقع دینا تھا اچھا اس پوری گفتگو کے اندر سب سے important جو چیز تھی میرے نزدیک وہ یہ discussion تھی American narrative cipher اس کی اوپر take کیا جماعت اسلامی کی وہ کہتے ہیں جی کہ جب 62-63 والا سارا disqualification والا معاملہ چل رہا تھا سپریم کورٹ کے اندر نوازشری والا case چل رہا تھا پاناما کے والا case چل رہا تھا تو اس کے اوپر سراج الحق صاحب اور عمران خان صاحب ایک bench کے اوپر بیٹھ کر case سنا کرتے اس کے بعد بیچ میں disqualification آگئی اٹھارہ کا election آگیا عمران خان صاحب وزیراعظم بن گئے کہتے ہیں اس کے چار پانچ سال کے بعد عمران خان نے پہلی دفعہ مجھے contact کیا قومت ختم ہونے کے بعد مجھے phone کیا ورنہ مجھے کبھی contact ہی نہیں کیا پانچ سال حالانکہ ہم لوگ ایک bench پہ روز بیٹھتے تھے وہ فیصلہ case کے دنوں کے اندر پاناما case کے اندر کہتے ہیں جی مجھے انہوں نے call کیا call کر کے انہوں نے مجھے سائفر والی ساری بات بتائی تو میں نے ان کو کہا کہ جی آپ مجھے ایک ذرا سائفر کی copy بجوا دے ہم اس کو study کر لیں کہ سائفر میں ہے کیا پھر ہم بتائیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں تو کہتے ہیں اس phone کے بعد نہ آج تک 8, 9, 10 مینے ہو گئے ہیں سائفر کی copy آئی ہے نہ عمران خان کی دوبارہ میں call آئی ہے سو میرے نزدیک کے سب سے بڑی development تھی ہے سب سے بڑی بات جو ان کی کل کی گفتگو کی تھی وہ یہ تھی کہ سائفر کی copy عمران خان صاحب نے تحریکین صاحب نے جماعت اسلامی کو نہیں بجوائی یہ technicalities اس کی کیا ہیں copy بجوائی جا سکتی تھی نہیں بجوائی جا سکتی تھی وہ document public کیا جا سکتا تھا نہیں کیا جا سکتا تھا وہ ایک الگ سے کہانی ہے لیکن جماعت اسلامی کے reservation یہ ہے کہ بھائی جان ہمیں copy نہیں دی گئی تھی اور اس وجہ سے ہم anti-american narrative جو ہے تحریکین صاحب کا we do not buy that منشور میں آکے جی وہ میں اس پر تھوڑا سا آتا ہوں ڈیٹیل میں تو اگلے دس سال کے اندر پاکستان ڈی ایچے بن جائے گا پورے کا پورا پاکستان جو ہے ڈی ایچے یہ بہت بڑی statement تھی ایک اور چیز انہوں نے کہی جو ہمارے دوست ہیں کچھ انہوں نے سوال یہ کیا کہ جی ایکس آرمی چیف جنرل باجبہ کی extension کی دفعہ کیا ہوا تو انہوں نے کہا جی مجھے بہت ساری call نہیں آتی رہی ان quarter سے جہاں سے extension کیلئے calls آ رہی تھی نونلی کو بھی calls گئی پی ٹی اے کو بھی calls گئی باقی سیاسی جماعتوں کو بھی calls گئی تو مجھے بھی بہت ساری calls آئی تو میں نے اپنا phone بند کر دیا اور پھر جب میں نے phone بند کر دیا تو میرے driver کو call کی گئی کہ جس راجل حق سب سے رابطہ کروا ہے تو میں نے ان کو بھی کہا کہ آپ بھی phone بند کر دیں یہ جنرل باجبہ کی extension کے time کی بات کرنا ہو تو وہ انہوں نے کہا جی ہم اس گناہ کا حصہ نہیں بنے تھے extension کا باقی ساری سیاسی جماعتیں بنی تھی لیکن میں نے phone بند کر دیا تھا اور ہم اس گناہ کا حصہ نہیں تھے اب آگے آجے گی انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس جو معاملہ ہے reforms کا سود کے بغیر نظام کا معاشی نظام کا تو اس کے اوپر کافی لمبی چڑی بات ہوئی ہے کہ 31 لاکھ لوگ صرف ٹیکس دیتے ہیں بیالیس یہ ان کی گفتگو ان کے سٹیٹس میں صرف کوٹ کر رہا ہوں میں آپ کو اور کچھ کوٹ نہیں کر رہا کہ بیالیس اقسام کا ہر پاکستانی ٹیکس دے رہا ہے ساڑھے چار سور روپے کلو چائے آتی ہے باہر سے انپورٹ ہوتی ہے جب تو اٹھارہ سور روپے کلو پاکستان میں بکری ہے زکاة اگر پاکستانی دینا سٹارٹ کر دیں تو کیا کا کیا ہو جائے گا پاکستان رات تو رات بدل جائے گا کیونکہ ڈھائی پرسنٹ زکاة ٹیکس ان ایوریٹنگ وہ زراعت کے اوپر دس پیسے ٹیکس لگائیں گے یہ ان کے پاس ٹیکسیشن کا نظام ہے اس کی اوپر لمبی چڑی بات ہوئی بہرحال it was good meet up بہت سارا ہمیں جماعت اسلامی کو سیکھنے کے بارے میں ملا جماعت اسلامی کو ہمارے بارے میں سیکھنے کا موقع ملا ملاقات کے انڈ پہ انہوں نے ہمیں قرآن پاک ترجمے والے قرآن پاک کی کافنیاں دی مرانا مودودی کی کتابیں دی تمام لوگ جو تھے چودہ پندرہ لوگ تھے وہ تمام لوگ کو دی افطار کروایا یہ سلسلہ بھی ہم نے سٹارٹ کیا یہ کلب کی میٹنگز دیفرنٹ پولٹیکل پارٹیز کے ہیڈز اور ان سے انشاءاللہ جاری رہے گا دعا میاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ